آج ہی ہم نے ریبیس کارپس کی ایک اپٹیشن فائل کی ہے پٹیشن فائل کی ہے 491, CRPC اور 199 کے تحت جس کے اندر بنیادی طور پہ ہم نے درخواست دارت سے لیے کی ہے کہ چونکہ جو اس میں پٹیشنرز ہیں مہدی کاسمی صاحب اور فائما کاسمی صاحبہ والدین بچی کے ان کی بچی پس والدین کی گھر آنا چاہتی ہے اس حوالے سے میڈیکل ایکسپرٹس جو ہیں انہوں نے بھی اپنی رپورٹ دی ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ بچی والدین کے پاس آنا چاہتی ہے بچی نے خود انگنت خط لکھے ہیں والدین کو ہر جب بھی ملاقات ہوتی ہے وہ خط لیتی ہے مزید وہ بھی ریکارڈ کے پر ہیں تو اس لیے اور چونکہ فیملی کورٹ کے اندر جو معاملات ہیں جو کہ ایویڈنس کے پورے معاملات ہیں وہ بہت ٹائم لیتے ہیں تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ایک لیتھارجی ہے ہمارے لیگل سسٹم میں انہیرن اور بچی کے ایجوکیشن لاؤس بھی ہو رہا ہے یہ طور پر درخواست ہے اور اس کے بعد جو مزید پریئر یہ ہے کہ اگر بچی کے سٹی والدین کو دی جاتی ہے تو جو ٹرافیکنگ کے لاؤز ہیں جس لاؤز کے تحت اس کیس کی سماعت بھی ہو رہی ہے ٹائل کورٹ میں اس میں اس رہنگی بچیوں کو ان کے گھروں پر راؤن ڈے کلوک سیکیورٹی بھی دی جاتی ہے تو وہ سیکنڈ پارٹ ہماری درخواست کا ہے کہ ایک بار اگر بچی والدین کے پاس آتی ہے تو جو مینڈیٹڈ بائی لاؤ نیسیسری اریجیمنٹس کرنے ہیں سیکیورٹی کے جب بھی بچی کو عدالت سے گھر آنا ہو یا گھر سے سکول جانا ہو اور یہ انشور کرنا کہ اوائٹ کیا جائے کیس کیسے ملاقات یا سامنا اس حوالے سے پھر ہم نے سیکنڈ ریمیڈی مانگی ہے اب بھی جہاں تک بچی کی قسیڈی کی بات ہے بچی کی قسیڈی عدالت نے کال کی ہے اپنے پاس جمعی کی تاریخ کو کہ وہ بچی سے دریافت کر سکیں کہ وہ کیا چاہتی ہے اور پھر اس کے بعد عدالت آگے مزید فیصلہ کرے گی جو پہتر سمجھ سے گئی اچھے اس میں تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جو ڈسنس ہوئی تھی ڈسٹک کوڈ کے اندر کی اپلیکیشن اس میں کیا تھا جو جلچہب میں آپ سے دیکھیں فیملی کوڈ کے اندر ہم نے اپیل کی ریکویسٹ فائل کی تھی شروع میں ایک تو فائنل کسیڈی کی بچی کی اس کے ساتھ ہم نے ایک انٹیرم اپلیکیشن دی تھی بری طور کے اوپر انیریمنٹ یہ ہو کہ بچی کی انٹیرم کسیڈی ہمیں دی جائے اور ساتھ نے ملاقات علاو کی جائے آپ کوئے پتا ہے کہ ملاقات تو ہماری علاو ہو گئی وہ بھی صرف مہینے میں دو بار مگر انٹیرم کسیڈی ہمیں نہیں ملی اس کی ہم نے اپیل فائل کی تھی پہلے جو فیملی کوڈ کی اپیل جاتی ہے سیشن جج کے پاس وہاں پہ سیشن جج نے یہ کہہ کہ اپیل مصرد کر دی کہ جی انڈر در پرسیجر فیملی کوڈ کے جو بری درخواستوں پر فیصلے ہوتے ہیں انٹیرم جو فیصلے ہوتے ہیں ان کی اپیل منٹینیبل نہیں ہے ہمارا ایک لیگل ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ہی ہوئے چونکہ وہاں پہ بھی وہ ڈیسمیس ہو گئی تو اس وقت ہائی کوڈ کی کسی لیول کے اوپر بچی کی کسیڈی کی کوئی درخواست پرنڈنگ نہیں ہے تو اس لیے ہائی کوڈ کی یہ بینچ مجاز ازباد کی کہ وہ ہماری درخواست سن سکے تو فیملی کوڈ کی پرسیٹنگز اپنی سیپریٹ چلیں گی وہ چلتی رہیں گی فور نائنٹی ون کے اندر ہیبیس کورپس کے اندر سپیشل پاہوز ہیں ہائی کوڈ میں کہ وہ بچی کے ویل فر کو دیکھتے ہوئے فوراں کوئی انٹیرم فیصلہ کرے کہ بچی فوراں والدین کے حوالے کر دی جائے تو جمعہ کو جب بچی آئے گی کوڈ اپنے آپ کو پہلے مطمئن کرے گی باقی فریقوں کو سنے گی پھر جو فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کرے گی اچھا ایک چیز دوبارہ سنانے ایک تو ملاقات بھوتی رہتی ہے بچی سوال دین کی اس میں ان کا کیا موقف ہے کیا کہتی ہے اور دوسرا آپ نے خطوط کی بات کی چیز کیا ہے بچی کا جو موقف ہے بچی نے خود ایک نہیں ایک سے زائد خطوط کے اندر لکھ کے دیا ہے وہ سارے خطوط جو ہیں وہ ہم نے ٹرائل کورٹ کے اندر بھی فائل کیے ہوئے ہیں ان خطوط کو دیکھنے کے بعد ہی دراصل اور بچی کی رغمندی جاننے کے بعد ہی بچی اتنے مائن میں کلیر ہے کہ والدین کے پاس آنا چاہتی ہے جب ہم نے ٹرائل کورٹ میں درخواست دی تھی کہ جی بچی ہمیں والدین کو دیتی جائے تو آپ کے علم میں ہے کہ ملزم نے ایک جھوٹ پہ مبنی اور بدنیتی پہ مبنی درخواست لگائی ٹرائل کورٹ پہ کیونکہ ٹرائل کورٹ پہ کانفیڈنس نہیں بھروسہ نہیں ہے اور ایک بہت غلط بات دسنا سے کی کہ ایک تو انہوں نے درخواست میں جھوٹ بولا کہ جی ہمیں بچی کی میڈیکل سرٹیفیکیٹ کی سرٹیفائیڈ کاپی نہیں دی جاری جبکہ آٹھ دسمبر کو وہ سرٹیفائیڈ کاپی کا آرڈر گرانٹ ہو گیا تھا اور دس دسمبر کو یہ اپلیکیشن لگا کہ دو دن بعد ہی جھوٹ بول رہا درخواست کے اوپر ہوتا ہے دونوں فریقوں کو سن کے پھر ڈیسائیڈ ہوتی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ نے نوٹس کے ساتھ بچی کی کنسینٹ بھی منگالی شلٹر ہوم سے تو یہ تو بڑا باعث بیہیوئر ہے تو ہم نے اس وقت بھی جج صاحب کو یاد دلایا اور جب ٹرانسٹر اپلیکیشن ڈی جی صاحب کے پاس چلے گی تو ہم وہاں پہ بھی ایویڈنس رکھیں گے کہ آٹھ اگس کو جب یہ جی ایم چھبیس کے سامنے محترم جج کے سامنے کیس تھا تو اسی ملزم نے ایک درخواست دی تھی کہ مجھے بچی سے ملاقات کرنی ہے اور اس کے اوپر بغیر ہمیں سنے وے نوٹس ہوا تھا گیارہ آگست کو اور گیارہ آگست کو ہمیں سنے بغیر اس کے اوپر کال کر لی گئی تھی بچی کی کنسینٹ اور ہم نے نہیں جا کے کہا تھا جی ایم صاحب کو کہ یہ آپ کا باعث بیہیوئر ہے یا یہ آپ انفیر ہمارے ساتھ فیٹ کر رہے ہیں نومل پروسیجر کی باتیں ہیں ایکزایکٹ سیم یہ پروسیجر ایکزایکٹ سیم یہ ریلیف آلڈی اکیوز دے چکا ہے اس کیس میں عدالت سے ایکزایکٹ سیم چیز جب ہم کر رہے ہیں تو ججز کی بدنیتی کی بات آگی تو پھر ہم کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے اگس میں ریلیف ریا تھا اپنے لئے یہ اپلیکیشن گرانڈ کروائی تھی یہ ساری بات ہے ٹرانسفر اپلیکیشن جب سنی جائے گی پانچ جنوری کو اس کی ڈیٹ ہے وہ وہاں پہ معاملہ ڈیسائیڈ ہوگا فیلال یہ ہے کہ اچھے تاریخ کو اب یہاں پہ سما آتا ہے ٹھیک ہے